الحمدللہ رضی اللہ عنہم و رضوان صدق اللہ صدق اللہ مولانا عظیم و بلقنا رسولکن نبیل امین المتین کریم و نحلو الاداری تک من الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ و بالعالمین بارگاہ رسالت میں عدب و احترام کے ساتھ دلد شریف کا نظرانہ پیش کریں اور باغاز بلند پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شکیئے محمد محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیکہ یا نمی اللہ وسلم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و سلم آج آپ کے سامنے خلیفہ اوطر زدہ عقوب حرسدین رضی اللہ تعالیٰ حقوق کا تذکرہ ہوا کیونکہ الحمدللہ ہم تمام صحابہ اکرام ردوان اللہ علیکم اجمائین کے چاہنے والے ان کا یاد بنانے والے ہیں ان کا ذکر و ازکار کرنے والے ہیں اس لیے سے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان بزرگوں کے ذکر کے سنتے دفعے میں ہماری مقشد کرنا دے اسی وجہ سے کیونکہ اگر سے مبارک بھی نے حضرت عقوب حرسدین رضی اللہ تعالیٰ بعض آج تو ہمیں بہت لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم باتا ہے کہ حضرت عقوب حرسدین کا اوہر سکرہ ہے لانکہ ہم تمام اجمع سنت کو یہ چاہیے کہ جس طرح ہم تمام کا پورس مناتے ہیں اسی طرح جیسے حضرت عقوب حرسدین رضی اللہ تعالیٰ بعض ان کو بھی یاد بھی ماننا چاہیے اپنے کھروں میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے ان کے سبجے تفیل میں انشاء اللہ ضرور اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں سے سر پراز کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کا مرتبہ جو ہوتا ہے قبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مرتبہ دے تو افضل بشر بادہ دیا یعنی بشر میں سب سے افضل نبیوں کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ ذات حضرتے ابو بکر سے دیل وردیل وردیل اسی لیے ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو کنہدار ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر بزرگوں کا سکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سبتے دفعے میں ہماری پرشش کرتے ہیں کیونکہ ایک چیز سے ہر ملک ہے کہ انسان وہ یا کسی بھی چیز کی قدر و منزلت اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ چیز کسی بزرگ سے نسبت والی ہوئی ہے جب اس چیز کی قدر و منزلت کیا ہے؟ پڑ جائے ہیں جیسے کہ کوئی کپڑا ہے اس کی منزلت قدر نہیں ہے لیکن اگر اس کپڑے کے نسبت اللہ کے رسول سے ہو جائے ہیں یہ غوثِ عدود سے ہو جائے ہیں خاجہِ خاجہ سے ہو جائے ہیں صحابہِ اکرام سے ہو جائے ہیں تو اب وہ کپڑا معمولی کپڑا نہیں ہے تاک اس کی عظمت بڑھ جائے ہیں کسی لئے ہم جاتے ہیں لگے وہ کپڑا تو ہم سب خریدتے ہیں یہاں خرید رہی ہے کسی دکان میں جا کر رکے ہیں دو چادر خرید رہی ہے وہ لیے وہ قدر نہیں رہتا لیکن وہی دو چادر کو پہن کر احرام بانگ لیے مکہ کے سرزمین پر چلے رہے حج کر لیے ہمرا کر لیے اب ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ میرا کپڑا نہیں ہے کیوں؟ کپڑا تو ہوئی تھا لیکن مرد باہر بتاؤ اس کی عظمت کیوں ہو؟ پڑھ دی تو آپ کیوں کہ کپڑا ہو تھا لیکن اس کپڑے کی نسبت جو ہے اس شہر سے ہو گئی ہے جس شہر میں میرے آتا ہے تو جہاں سرندہ ہوئی وہ سرندہ ہے یہی چیز بتا رہا ہوں کہ جب ایک معمولی کپڑا میرے آتا کے شہر سے ہو کر آ جائے تو اب وہ بخشش والا بھی ہو جاتا ہے برٹن والا بھی ہو جاتا ہے عظمت والا بھی ہو جاتا ہے تو یہ حضرت عمرہ صدیل رضی اللہ تعالیٰ حکون اپنی سالی زندگری میرے آتا کے قرآن لگتی سفر میں میرے آتا کے ساتھ حجر میں میرے آتا کے ساتھ شب و روز میرے آتا کے ساتھ تو جب ہر ایک آدمی وہ کپڑے کو چاہتا ہے کہ میرا ہو جائے میرا ہو جائے نہ کریم صدقہ ملیہ و سلیم نے انشاءہ کرمایا کہ جس نے ابو بگر کا نام سن کر اس کے چہرے پر مسکران آنے اور اس کا دل مطمئن ہو گیا سمجھو کہ میں اس سے راضی ہوں یہ ہے ابو بگر کا نام سن کریم اسی لئے آپ دیکھو حضرت ابو بگر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دنیا میں میرے آتا کے ساتھ رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو بگر جب دنیا سے کوچھ بھی کر جائے گا بزادر طور پر دنیا سے پردہ بھی فرما جائے گا تو جس طرح دنیا میں میرے ساتھ ہے ابو بگر قبر میں بھی میرے ساتھ کی رہے اسی لئے حضرت ابو بگر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آتا ہے تو یادا کتنے کلور ہوا مسلمان جب مدیت المنورہ کی سرزمیر پہ جاتے تھے پڑے یادا وہ احترام کے ساتھ ہم روزن رسول کے پاس کھڑے ہوتا سلام عزت کرتے یہ کہتے تھا صلاة و السلام علی کا یا رسول اللہ اس کے بعد علماء نے بتایا کہ جب نبی پر سلام پیشت ہو تو اس کے بعد کا وہ السلام علی کا یا عبا وقت نہیں سکتی اس کے بعد جب پورا ہٹو تو کہو السلام علی کا یا عمر عبیل خطاب کیوں ہم کہتے ہیں میرے آقا کو معلوم تھا کہ میری سیارل کرنے کے لئے جب میری امت آئے گی تو ابو بگر تو نے میرا ساتھ دنیا میں دیا ہے اب میں تری عظمت کو اس دنیا سے جانے کے بعد کی تمام مسلمانوں کے دن میں اس حجم اچھا ہوں گا کہ میرے بارگاہ ہمیں لوگ آئیں گے سلام مجھ پہ کریں گے تو سلام مجھ پہ ساتھ ساتھ تری ذات پر بھی سلام ہوتا تھا یہ ہے وہ ذات عبو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں ہم کو یہی سبق میں نہ دیکھ کہ ہم تمام کے تمام ایسی ذات کا سفر کریں جس ذات سے اللہ اس کا رسول راضی ہے آج ہم اپنی مابعہ کے خدمت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بیٹے سے باپ ناراض ہو جاتا ہے اللہ حوالت و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس خر سے باپ تک کو اٹھا دیتا ہے اور آخرت میں آزاد ہوئی جس بیٹے سے باپ ناراض ہو جاتا ہے کیوں؟ اس لیے ہم ان کو ہم باقی عظمت کرتے ہیں باقی عزت کرتے ہیں اس کے بعد ربی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی والدہ انتقال کے وقت تک اپنے بیٹے سے راضی ہو اور اسی رضا میں اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو اللہ باپ ناراض و تعالیٰ اس کی گھر کے تمام افراد کو باش دیا جاتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے موابعات کی حضرت بتایا ہے اس کی حویزت کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں یہاں تک فرمایا کہ جو بیٹا میں گھر آتا ہو اور گھر آنے کے بعد سلام کرتا ہو اور اس کا باپ اگر مل جائے اس کو گھر کے دروازے پہ یا کہنے پہ اس کے بعد اگر وہ بیٹا اپنے باپ کے قدم کو چھوم لیتا ہو تو انتا کے فرشنے اس باپ اور بیٹے کو اسی مطلعہ کی پارکہ میں شفالش کرتے ہیں کہ مولا تیرے اس مندلے تیرے رسول کی فرمان کے مطابق اپنے باپ کی عصد کیا تقریم کیا تازیم کیا اے اللہ تو اس باپ بیٹے گونوں کو پچھتے تو انتا آواز دیتا ہے کہ اے فرشنے تیرے کہنے سے پہلے ہم نے باپ بیٹے کی پسش کرتا کتنی بڑی احولت ہے آج ہم بتاؤ ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو مو شادی ہونے کے بعد اپنے باپ کو اگر دیکھتے ہیں تو مو پھیل لیتے ہیں یہ سوچ کر ارے شادی ہو گئی ہے کہیں میرا باپ تجھے دو لفظ نہ بول دے دو لفظ نہ بول دے مانگ نہ دے گاری نہ دے دے مگر قربان جاؤ نبی کی آفریز مبارکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بیٹے کو باپ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اللہ مبارکہ و تعالیٰ اس بیٹے کے کناہوں کو مانگ فرما لیے جاتا ہے صرف محبت کی نگاہ باپ سے دیکھ لیتا ہے مگر ہاں شرط یہ ہونا چاہیے کہ باپ بھی ایمان والا بیٹا بھی ایمان والا اگر باپ اور بیپے میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے تو حضرت عبو بکر صدیق کا حلیقہ اپنا چند اپر اٹھا موقع ہے اللہ اکمر کبھی رہا اسلام کی پہلی جنگ ہے سن دو ہجری میں کیا ہے اسلام کی پہلی جنگ دو ہجری میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام اور سامنے دو ہزار کا نشک باقی اور روایتوں میں آیا ہے کہ پانچ ہزار کا نشک مگر تین سو تیرہ صحابہ کیا اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں پھر آیا جنگ ودر میں کیا باپ ایک باپ اپنے بیٹے کے مقابلے ایک بھائی اپنے بھائی کے مقابلے ایک چچا اپنے ختیجے کے مقابلے ایک تایا اپنے ختیجے مانو کھانے کے مقابلے میں کیونکہ 313 حجرت کر کے آئے تھے سب مقابلے میں اس میں کون تھا حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ و تعالیٰ ربوں کا بیٹا ہی تھا جو کافروں کی سب میں تھا مسلمان ایمان نہیں آیا تھا کافروں کی سب میں تھا اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نبی کے ساتھ تھے چند ہونے نہیں چند ہونے ہی مقامل حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ و تعالیٰ ان کو کا بیٹا جب ایمان لیا آیا اس کے بعد اپنے باپ کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا ابو جان جنگِ بجر میں آپ میرے تلوان کے سامنے تین مروں آئے تھے اگر میں چاہتا تو آپ کی قردن کو اٹھا دیتا مگر میں نے آپ کی خون کا لگا رکھتا کہ آپ میرے باپ ہیں میں کیسے قردن ہوگا اللہ علی اللہ و تعالیٰ لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا تیرے تلوان کے نیچے تو میں آگے آتا اور تُو نے میرا خیال کیا کہ یہ میرا باپ ہے میں قردن کو کیسے اٹھا ہوں لیکن اللہ و تعالیٰ ہے اگر تُو میری تلوان کے نیچے اس وقت آجاتا تو میں کبھی یہ خیال نہ کرتا کہ تُو میرا بیٹا ہے میں اسے وقت تیری قردن کو اٹھا دیتا کہا کیوں کہا خون کا لحاظ عثمہ پہ ہوتا ہے جب تُو ایمان والا ہوگا یہاں تو دیرے اندر ایمان نہیں تھا میں نے اپنا ہر بار سارا مال دولت ساری زندگی نبی کے لیے قرار کر دیا تو نبی کا عشق یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر بیٹا کافر ہو تو ابو بکر کی تاواز چلتی وہ روح جائیں یہ نہیں کہے گا قسم سے اگر تُو آ جاتا تو میں نبی کے عشق میں ٹوم کر یہ کہہ دیتا کہ میں تیری گردن کو اڑا دیتا اور مجھے اس وقت خوشی حسن یہ تھا حضرت ایو بکر سے دیر کا ایمان آج بتاؤ ہمارے اندر کوئی یہ ایمان کی پوستگی ہے ہم اپنے اندر کے ایمان لے کر چلتے ہیں ہم سے اگر کوئی کہتا ہے کہ سنتِ رسول کو اپنا کوئی کہتا ہے چلو پانچ وقت کی نمازیں پڑھو کوئی کہتا ہے کہ چلو زداد دو یعنی کوئی اچھی بات اگر آپ کو سکھاتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آگیا ہے بس دیر کی تبرید کر رہا ہے بول رہا ہے چلو جاؤ ان کا کام بولنا رہتا ہے اپنے دیر پر ہاند رکھ کر سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی ایمان کے خاطر کبنی تکلیفیں اٹھائی کئی کئی تکلیفیں اٹھائی حضرت ایو بکر صدیق کا عشق دے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراسا اگر تکلیف ہوتی تو حضرت ایو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی جان مچا جاتی روایتوں میں آیا کہ بفار شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہی جنت کیا جواہاں اکھو جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایو رضی اللہ علیہ وسلم کو بستر موت پر سرا دیا بستر موت یعنی بفار مکہ کا خیرہ تھا حضرت ایو سوئے ہوئے تھے تو بستر موت تو ہی تھا کیونکہ بفار مکہ میرے نبی کو پنک کرنے کیا ہے جس میں موت پر سرا دیا نبی کا عشق میں حضرت ایو علیہ سو گئے تا آتا نے کر دیا ہے اب کس چیز کی پیسکی ہے نبی کی زبان سے ارباز نکل گئے ہیں اب تو موت بھی نہیں آسکتی ہے کیونکہ نبی کی زبان میں وہ تعالیٰ تھا ہے کہ اگر اطلاع کے نبی کہہ دیں ہمارا ایمان ہے اور اطلاع سنت کا قیدہ ہے اگر نبی کہہ دیں کہ اے رات دیل ہو جاؤ تو اطلاع میرے نبی کی زبان کی داد اس طرح رکھا کرتا ہے کہ اسی کی پہ کرنا کانا سورج کو نکال دے گا اور کہے گا کہ میرے آقا نے زبان سے نکلائے اور رات دیل ہو جائے یہ رجل آئے مستعبہ اسی لئے تو حضرت ایو علیہ کی نماز قضاء ہوئی سورج یوں پہ آگا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کے لئے سورج پڑھایا نا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں سورج کا کہہ دیکھ اب دوبے گا اب دوبے گا چلو جلدی نماز پڑھو لیکن امام جلال الدین سیوتھی فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی ربی عطا ہوتا گا ان کو کہہنے پڑھ گئے آقا نے سورج کو پاہر پڑھایا تھا معلوم سے لوٹایا تھا تو اس وقت تو سورج انتظار کر رہا تھا کہ علی کی نماز کم پوری ہو کے میں ہی روک جاؤ یہ ہے کہ کیا آقا کی طرح آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائیو ان لوگوں سے بچو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی مارک کر رہے نبی ہمارک کر رہے ان لوگوں سے بچو ایسے لوگوں سے بلکل آپ کا ایمان ختم ہو جائے کیونکہ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا میرے مصطفیٰ کی سمان سے الفاظ لکھ لے صحابہ اپنے دنوں میں بسا لیا تھا میں ایک امز یہ کہا تھا تھا کہ حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ وآلہ اللہ کے اکھا تھا میرے آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو سنا کر چلے اور کہا ابو بطر آج راہ تو حجرت کرنا ہے چلو حضرت ابو بطر صدیق نے کہا ٹھیک ہے چلتے حجرت کرنے ملے گئے جب بعد میں کچھ معلوم ہوا کہہ رہے نبی تو بستر پر نہیں ہے چلو نبی کا پیچھا کرتے ہیں میں کاما گئے تو جس راستے سے تیر ہے تو وہاں پڑھتو مطلب نشان پڑھ جا تھا میری زمین ہو آپ چلتے رہے ہوں تو آپ کے پیٹ کے نشان پڑھ جا تھے میں نے آقا ہے دوسرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہ جس کو گاریں ہرا دیکھے ایک خواہ میں پناہ دے گیا اس کی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ گار میں کم سے کم اکتالیس فورٹی ون سرات فورٹی ون بعض روایتوں میں آیا ہے اکیابن اور بعض روایتوں میں آیا ہے اکیس کوئی بھی ہو اور اس میں ایک ایک ہزار سال سے ایک سام اسی غار میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا آقا ہے دوسرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیادہ وہ سام کب کا کامل حضرت موسیٰ علیہ وسلم وہ سلام کے دور رہا تھا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی جب اس نے توریت میں میرے آقا کی عظمت کو سنا تھا میرے آقا کی بڑھائی کو سنا تھا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے اس نبی کی چہرے کو زیادہ کیے بیان مجھے موت عطا کرنا جب تک میں آقا کی چہرے کے زیادہ کرنگا تو مجھے موت عطا کرنا یہاں تک فرمایا دیا کہ اس سام کی جسم پر ایک پاہل بھی نہیں تھا اور اس سام وہ سام اتنا سہریلا تھا کہ اگر وہ سام پاہر نکلتا اور کوئی ہوا چلتی اور اس سام کے پیر سے ہو کر اگر وہ ہوا گزار جاتی اور کوئی وہ خواہ کو سوی لیتا تو اس بھی مطلب آئی اتنا حضرتی موجود تھا حضرتی ابو مکر صدیق رضی اللہ وآلہ ربوں کے پاس ایک چارت تو حضرتی ابو مکر صدیق نے نکی قریم صلی اللہ وآلہ کو غار میں کتارنے سے پہلے کہا یا حصول اللہ میں اس غار کو ساپ کر لیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عبو مکر نے چادر کا توڑا توڑا کرنا شروع کر دیا اور جنا جنا سرا تھا وہاں وہاں توڑے کو گھزا گھزا کر باند دیا بند کر دیا لیکن ایک سرا حضرت عبو مکر صدیق رضی اللہ وآلہ کو نے بند نہیں کیا کیوں نہیں بند کیا اس لیے کہ چادر بلکل ختم ہو گیا تھا اب کوئی اور کسی چیز نہیں تھی بند دیا تو حضرت عبو مکر صدیق نے اپنا انگو تھا اس سرا میں ڈال کر رنگ لیا تاکہ اس سے کوئی دان نہ ہو اس کے بعد نہ کریم صدیق میں آئے حضرت عبو مکر صدیق کے رانے مبارک پر اپنا سر رکھا اتفاق سے جس سر کو حضرت عبو مکر صدیق میں بند نہیں کیا تھا اسی سر میں وہ سام کی تظار رکھا تھا ادھر سے سام اپنا عشق دکھاتا تھا کیونکہ وہ بھی آئی تھا ادھر سے سام اپنا عشق دکھا رہا تھا ادھر اگر بھوگ لے تو مر جا وہ نہ تو حضرت عبو مکر کے انگوٹے میں ڈس ہی مار رہا تھا اچانت حضرت عبو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے یہاں تک ایک موطی کا قطرہ جو حضرت عبو مکر صدیق کی آنسو سے ٹھنکا نبی کے جس سراغ میں اپنا اموٹھا رکھا ہوں وہ سراغ میں ایک ذہنی چانور ہے جو میرے پیروں کو ڈنگ مار رہا ہے اور مجھے زہر کا اثر ہو گیا ہے نبی کریم مسکر آئے کہا ہو وقت وہ پیر ہٹا دو کیونکہ وہاں اس کے اندر ایک سام ہے جو میری زیارت کرنے کے آیا ہے اللہ وقت میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ علم نہیں ہے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ نبی کو علم نہ بہتا تو حضرت ابو بکر نے بتایا نہیں تھا کیونکہ بہتا نہیں تھا اور وہ سام پہلے سے موجود تھا نبی نے دیکھا بھی نہیں تھا تو دھر کیسے معلوم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جب اپنے نبی کو نبو پتا کرتا ہے اور نبی بنا کر تنیا میں مقبوص فرماتا ہے تو اسی وقت اللہ پتا اللہ اپنے نبی کو کائنات کے ذرے ذرے گائم اللہ پتا دیتا علم کو صاحب نہ کر دینا ورنہ لوگ کہیں کہ یہ تو نجومی اور کوئی جانو گر ہوتا ہے تم وقت کے انتوار سے اما تمہیں علم کو جب صاحب کرنے چاہے جاؤگے تو تمہارا دیل پر مکمل ہو جائے گا اور اسلام کے جو تمہارے ہو تمہاری نبی مکمل ہو گئے یہ بنے ہوتی ہے تو حضرت عرم کا صدیق کہ اس انگوٹے پہ دعا دیرن نبی کریم نے ڈالا اس وقت ظاہر کا اثر فتر ہو گیا اور روایت وں نہیں آ رہے جیسے کہ حضرت عرم حضرت عرم وقت ساتھ ممارکہ ہے اسی گنیان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عرشہ صدیق نے پوچھ آتا یا رسول اللہ بتاؤ آسمان میں جو اتنے سندھارے ہیں سندھار بتائیں کہ اس سندھاروں کے مصر کسی کی نیگی ہے تو نبی کریم صلی اللہ آیا کہ نبی قیم نے ابو جان کا نام لے حضرت عرشہ صدیق رضی عزی انہوں کہتے دیل میں خیال ہے لیکن دیکھو قیم کا نبی دیل کی بھی بات جان دیل کی بات جان ہے حضرت عرشہ صدیق رضی عزی انہوں کہ اس خیال کے بار نبی کریم نے کہا اے عیشہ اد آسمان کے ستاروں کے بار عمر کی نگی ہے تو عمر کی اس نگی کو ایک پلے میں دو اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علم کی وہ ایک نگی جو قار عرام کے وقت میرے ساتھ تھے اس ایک نگی کو ایک پلے میں دو تو آپ بکن کی امہ سے بڑھ جائے کتنا بڑا مقام ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمایا کہ میں کائنات میں سب کا احسان ادا کر چکا ہوں لیکن ایک اگر بکر تیرا میں احسان نہیں ادا کر سکتا تیرا احسان تو تیورت پہلا ہوگا تو جس ذات کو میرے آقا نے اتنا بڑا مانمہ مطاف رمایا اس ذات کا ہم ارز منانے کے لیے بیٹھیں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبو کا ذکر و اذکار کریں ہمیں یقین ہے قسم خدا کی بڑے ذمہ رانی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبو کا ذکر اپنے گھروں میں کریں گے تو آپ کا دھر پوری بلاؤں سے محبوظ رہے جاتا آپ کے گھروں میں برکت ہوگی کیوں اس لیے کہ نیکوں کا ذکر نیکوں دارے ان کا ذکر اگر بورا با تو اللہ تعالی تعالی کیا آپ کے دارے برکت نسیب نہیں فرمائے گا اسی بنیان پر بہت بڑا مطلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عبو صدی رضی تعالی 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 کو بتا ہے امام جان الدین سیوتی نے تو ایک تحریر ہی سو صفا کی کی تاری فرمہ میں جو عربی کتاب میں اور اوسائی فضیلت میں پیدا حضرت عبو بکر صدی رضی تعالی 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 جن کو اندام بارک تعالی خود صدی قلق بڑا کیسی دنیا دار میں صدی قلق نہیں گیا خود اقلام نے حضرت جبرائی علیہ سلام کے ذریعے حضرت عبو بکر صدی رضی تعالی 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 اس کی وجہ بیان یہ فرماتے جوانوں نے سب سے پہلے حقر کسی ایمان دایا تو وہ حضرت عبو بکر صدی تعالی 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 اور نبی کریم صدی تعالی 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 اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیب بتاؤ کوئی چھوٹے سے وقت میں میراج پہ جا سکتا ہے کہاں نہیں کہاں نہیں جا سکتا اتنے سے ایک لہر اللہ کی باردان میں جانا آنا ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا کہاں کہ جب نہیں ہو سکتا ہے تو بتاؤں محمد کہتے ہیں وہ لوگوں کا کہنا کہ میں چھوٹے سے لہر میں آسمانوں پہ بیراندہ سے ملاقات کیا پھر چلایا تو حضرت ابو بکر صدیب بتاؤ کوئی نہیں جا سکتا لیکن اگر محمد عربی کی ذات کہہ رہی ہے تو بلکل سچ ہوگی محمد عربی کی ذات اگر کہہ رہی ہے تو یہ بات سچ ہوگی دوسرے کہہ رہے ہیں تو میں نہیں مانتا لیکن آتا کی سمان سے نکل گیا ہے تو ابو بکر نے اسے سچ مان لیا ہے اسی موقع اللہ نے حضرت جبرائیم کو بھیجا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاگر جبرائیم کو کہنے لیا کہ جبرائیم جاگر مصطفیٰ سے کہنے لیا کہ آج سے اللہ نے ابو بکر کو جو لگا 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 فرمایا ہے وہ صدیب کا لگا لگا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مبارکہ کے لیے اتنا پاکستان کی رہا لگا حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ کہ سمانے جانریت میں حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے چہرے کو کسی بت کے سامنے نہیں کتایا تھے یعنی جب ایمان نہیں آئے تھے تو عام طور پر تو معبود تھا اُفارِ وقتہ تھا کہ وہ بتوں کے پاس جائر کر دیتے ہیں اپنے چھیر بھی چاہایا کر دیتے ہیں جا دیتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ انہور اس زمانے جانریت میں اپنے چہرے کو کبھی بتوں کے سامنے نہیں چڑھایا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باق میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس بات تجدیل ہو جائے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چھو لیتا ہے صادقین کے لئے اردے کو کار اپنا صدیب اپنا اپنا ایک مقام کا برما دیتا ہے اللہ جب کسی بندے کو تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ شروع سے بھی اس بندے کی حفاظت کر دیتا ہے شروع سے بھی یعنی اس بندے کے عام کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے محفوظ برما دیتا ہے اس بندے کو تو اسی بھی ہمارے اندر میں اگر کوئی برائی ہے ہمارے اندر بھی تو آج سے ہم تحیہ کریں کہ ہم ان برائیوں سے کیا ہے؟ دور رہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان برائیوں سے دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زبان میں بھی تاثیر اتا کرمائیں گا ہمارے قلب میں تاثیر اتا کرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد فرمائیں گے کہ جب کوئی بندہ رات کو سوئے تو آج کل ہمارا معمول کیا بن چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معمول سے بچائے کیا بن چکا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہ جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں ائر فون لے جاتے ہیں اور کانیں سوتے سوتے سو جاتے ہیں ائر فون ہاتھوں میں بڑس اپ رہتا تھا اسی حالت میں نیتہ رہتی ہے بتاؤ کتنا برا معامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرماتے ہیں کہ جب تم بستہ پر سونے لگو تو سونے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فادیہ ایک مرتبہ سورہ فلا یعنی تُلعوز ہو میرا پل فلا ایک مرتبہ سورہ ناس آئیت القرصی یہ سب پڑھ کر کے سو تم رات بر اللہ کی حفاظت میں ہوگا اور اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ تو اللہ کی حفاظت میں بھی رہی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو گئی سوتے سوتے تو تم شہیدوں میں اٹھائے گا آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے ہمیں یہ ملتا ہے لیکن ہمیں اس جاننے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل کریں عمل ہمارے اندہ پروزت بھی اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں خودہ نخصتہ خودہ نخصتہ ہمارے کاموں میں کامی کی آواز سنائی دے رہی ہو اور کوئی کفریہ کارہ ہمارے کام میں آ جائے اور سنیں جیسے اور اسی حالت میں موقع ہے تو بتاؤ آپ کا حال کیا ہوگا لوگ تو سمجھیں کہ یہ انتقال کر گیا لیکن قبر میں جب آپ کو عذاب کیا جائے گا تو آپ جب چیخیں کے چھلائیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا وہاں پر صرف کام جو دے گا وہ آپ کا عمل پاتے آج یہاں پر ہم لوگ سن لیتے ہیں چلے باتیں نیکی کی باتیں سن لیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں پھر ہمارا جو رویہ ہے وہی رویہ ہوتا ہے اپنے محصر کو پہچانو کہ انتقال نے ہمیں کس محصر کے لیے یہ عمل پہ جائے شیطان کو سب سے پہلے انتقالیں پیدا دیا انسانوں سے پہلے یعنی غزت آدم سے دو ہزار سال پہلے شیطان کو اس زمین پر پہ جائے لیکن اس پر عذاب کیوں حاضر کروایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انتقال کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان شیطانوں پر عذاب فرما دیا ہمارے نبی کی عمت سے پہلے جدنی بھی عمتیں آئیں سب نے قنات دیا اللہ نے عذاب دیا لیکن ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے یہ صرف ہمارے نبی کی رحمت ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نہیں آتا ہے لیکن قبر میں عذاب ہوگا حشر میں عذاب ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اسی بنیان پر میں آپ کو بارکہ کہہ چھوانا یہ جو تین سوال ہوتے ہیں قبر میں یہ صرف اور صرف ہمارے امتیوں کے ساتھ خاص ہے ہمارے نبی کے امتیوں کے ساتھ خاص ہے پہلے کہ نبی کے جدنی بھی عمتیں گزری ہیں ان کو قمر میں سوالہ نہیں ہوگی تھے کیوں نہیں ہوگی تھے اس لیے کہ جیسے ہی وہ کوفر کرتی ان پر عذاب آ جاتا تو کافر اور مسلمان ظاہر ہو جائے لیکن آج ہم اپنے نبی کی رحمت پر کتنا ناز کریں تو کم ہے کہ ہمارے دیل میں اگر محادثت بھی ہیں ہمارے دیل میں اگر کفر بھی ہیں لیکن اگر ہمارا اوپر کا ظاہر عذاب مسلمان کا ہے تو ہم بچے ہوئے ہم پر عذاب نہیں آئے اسی بنیان پر ان مسلمان اور کفر کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ کے قبر میں تین سوال رکھے ہیں تاکہ آپ کا اسلام اور کفر میں فر کو پہلا ہو جائے کہ وہاں میں اگر جواب دے لیں تو آپ کو کہا گا یہ مسلمان ہے اس کو جندت کی ٹرکی کھول دو اگر جواب نہیں دیں گے تو کہا اس کو عذاب دے کتنا کتنی بڑی نبت ہے تو اپنے بھولیے اپنے لباس کو اپنے طور طریقے صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلاو کیونکہ آپ کا طور طریقہ اگر صحابہ کرام کے طور طریقے پر چل دیا تو قسم خدا کی آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی آگر میں بھی عزت ہوگی آج ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں اور یعنی کرام کا ذکر کرتے ہیں مزرکہ دین کا ذکر کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے گزار دیا آج ہم بڑے ہو گئے ہیں جوان ہیں بچے ہیں تو ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آج کو خود بخود سوچیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اگر ہم سے پوری چیز نہیں ہوگی ہے تو کم سے کم تھوڑا 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 کرتے ہیں چلیں آج ہم آتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے تین ریکار نماز پڑھتے ہیں کوئی سنت بھی نہیں پڑھتا آتے ہیں اثر ہی نماز پڑھنے کے لئے سوچتے ہیں یہ تو سنت غائر محمد کے لئے اس کو پڑھے تو بھی سواب نہیں پڑھے تو کوئی گناہ لیکن اگر آپ کی عادت نہ پڑھنے کی پڑھیں تو کبھی آپ نہ پڑھیں کبھی آپ نہ پڑھیں کہ قیامت کے دن اللہ تمہارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جمتہ میں نماز توڑا جائے گا تو اس کی ایک نیتی کم ہو جائے اس ایک نیتی کم ہو جائے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے اب وہ شخص گون لائے گا لیکن پھر بھی اللہ کہے گا نہیں تُجھے جہنم میں ڈال دے اگر وہ شخص سنتِ غیر محقیتہ عظم کی نماز پڑھ لیتا تو اس کی نیتی تو پرور ہو جائی تو آج آپ کو یہ مدہ نہیں چلے گا کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کی نیتیوں میں فرق ملے گا ایک سیمپل سے بھی ساتھیں تو آپ کاروبار کرتے ہیں کیا آپ وہی کاروبار کریں گے جس میں ایک لان روپے کا فائدہ نہیں کریں گے آپ وہ کاروبار نہیں کریں گے جس میں صرف پچیس پیسے کا فائدہ ہو وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں جیسے کہ قرآن ایسا ہوتا رہے ہیں وہ اس آمان ایسا ہوتا رہے ہیں کہ اس میں صرف پچیس پیسے یا پچاس پیسے کی بلیفیڈ ہوتی ہے دھر بھی وہ کاروبار کرتا رہے ہیں کم سے کم پچاس پیسے تو ہو جائے وہ نہیں چھوڑ دیں گے اس کاروبار کو چھوڑ دو اس میں کم منافع نہیں ایسے ہی فرز کو آپ کو کرنا ہی ہے لیکن اگر منافع آپ کو بہت سیادہ دی رہا ہے تو آپ پیسے چھوڑ دیں گے کیسے کہیں گے کیا اس طریقے کی بات ہے بہت سالے لوگ پاس چیزوں کو بلکل لائٹ کرتے ہیں ہی اس کو چھوڑا ہو بلکل لائٹ ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی انسان کا چہرہ منافع ہوتا 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 ہے اگر آپ اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اگر اپنے آپ کو اندار اپنی عزت کی رضا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آپ ساری زندگی کو اندار اس کے رسول کی رضا کے لئے گزاریں دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو بھی یہی ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں وہ چیز کریں جس سے ہمارے بچے ہمارے عادت و عطوار کو دیکھ کر سیکھیں کیونکہ بعض ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے بھیاں ویبی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہیں اب بچے کیا سوچے گیا کہ یہ ماں باپ نڑ رہے ہیں ان کے اندر کوئی سوچ پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے بچوں کے سامنے اپنی زندگی کو اس طریقے سے بیش کرو تاکہ وہ بچے آپ کی زندگی کو فورا کرکے آپ کی طرح بھی کوکا کر دیتا ہے آپ بچوں کو لے کرکے کیوی دیکھتے ہیں آپ بچوں کو لے کرکے بہائیاری کی باتیں کرتے ہیں اور ایسا پھر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ جانے بتانے یہ بچوں کو اگر قید کیا جائے تو کیا ہوگا بتانے کا مقصد دینا یہ ہے زیادہ بات نہیں کرنا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگ ایسی زندگی گزارے ہیں جس زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوفے لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے اور وہ کام کرنے میں میرے خوف سے اگر ایک قدرہ آنسو کا گر جائے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جو بھی گناہ اس نے دھیرا ہے وہ ایک قدرہ آنسو کوئی گناہ کو چھاڑ دیتا ہے آج کو بیعہ تعلیم کے لئے تو کچھ کر دے لیکن ہماری آنکھیں بیعہ تعلیم کے خوف سے وہی ہیں نہیں جو آج اگر آپ کو کوئی تعلیم دیتا ہے کوئی بتاتا ہے کہ چلو نماز کی طرف چلو چلو سنتوں کی طرف چلو تو آج ہم کو یہ بھی سوچنا چاہئے شام نہیں درمہ چاہئے کہ ہم چھپا پہلیں گے تو بتا نہیں لوگ کیا بولیں گے امامہ اگر پہل لیں گے تو لوگ کیا بولیں گے سرما لگا لیں گے ٹوپی پہل لیں گے یا اگر آپ نے بھولیے کو اگر اسلامی بنا لیں گے تو بتا نہیں لوگ کیا بولیں گے لوگوں کے بولنے کی فبر نہ کرو یہ سوچو کہ اگر ہم لباس میں سنت کے مقامت کریں گے تو کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے اس لباس سے راضی ہوگا یا نہیں ہو یہ دیکھو لوگوں کیا بولتے ہیں اس کے بولنے سے کیا بولتے ہیں صرف یہ ہی ہونا چاہئے رضا یہ علاقی کیا ہو جائے اس کی فکر کیجئے یہ من دیکھئے بتاؤ حضرت ابو بطن صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھولے اپنے گھر مال کو کیوں چھوڑا مال و بھولت کو کیوں چھوڑا صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے اسی کہیں تو گھر مال و بھولت تمام کو چھوڑ لیا اور حبیت ریم نے فرمایا ابو بکر تم اگڑے گھر میں کیا چھوڑ کر رہے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت ابو بکر اس کا حصول چھوڑ کر رہا ہے ابو باپی کچھ نہیں کتنا خلوزہ تھا یہاں تک ڈیوائیتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگڑوں کی جو کپڑا بیرنے ہوئے تھے اس کپڑے میں اوپر ایک گنڈی تھی اس کو بھی دوڑ کا ملی کی بولنہ جاتی اور اس گنڈی کی جنر پہ کھجور کا کاٹا جو ہوتا ہے وہ لگا لیا کتنا پیار تھا نبی کی ساتھ سے اور کتنا بھروسہ تھا اسلام کا اللہ پر کہ میں ساری چیزیں اگر اللہ کی بارکہ میں قربان کرنی دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ اس قربان کے بدرے میں مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا آج ہمارے پاس لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لکھ ڈیپوزیٹ بھی رہتا ہے پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں ہرز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ایسا کب ختم ہو جائے گا ہم کب بھوکے بٹائیں گے جسی اسلام کو اندرہ کی ساتھ پر تھروسہ رہا کرتا ہے وہ دنیا کے مان پر ابھی تھروسہ نہیں کرتا اندرہ پر تھروسہ رہت تو صاحب اکرام کی زندگی کو اپنا نمورہ بناو کیونکہ یہی زندگی ہمارے لیے اخرت کا بھی سامیر ہوگی اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب کی جائے گی مولا تعالیٰ کی باردہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو حضور حضرت ابوبکر صدیق علیہ الدعہ وقانہ رہنگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق حطا برمائے ان کی پرکتوں سے ہمارے نصیبیں کو معمول کریں ایمان مولا تعالیٰ کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ ایمان پر خاطر نصیب ہوگی واخر دعوانہ جنہ ذات کو سوال کرنے میں بکر صدیق علیہ